موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کشکول امارفت کا میز بان پرویز محمود آپ کے خدمت میں حاضر ہے خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو بارہ سے ایک بجے تک آپ کے لئے لائک پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کی کئی ذرائع ہیں آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر رحم ٹی وی لگائیے یا ہماری ویب سائٹ www.reham.tv پر رحم ٹی وی لگائیں اور یہ پروگرام دیکھیں اگر فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر اپنے افیشل چینل پر لاغ ان کریں اور وہاں آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے تین سیگمنٹ ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موٹی جس میں روز مررہ کی مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر باتچیت ہوتی ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجئے انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اکن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم کیسے مزاج ہیں ماشاءاللہ حشاش بشاش شکر الحمدلہ فرمائیے آج کیا ہو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی آباد آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان اسمہ حسنہ میں سے جو مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیئے گئے اور جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو نبوت کے مراتق بھی تکمیل کی ان میں سے آج ہم سنتیسوہ نمبر تھرٹی سیون نمبر پر گفتگو کریں گے اور یہ اسم کریمی نمبر سنتیس ہے اور یہ حضرت ابوائیل ایک پیغمبر ہے حضرت ابوائیل پیغمبر ان کو یہ نام دیا گیا اور بعض روایات میں آتا ہے یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو دیا گیا اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو جس کے طریقے یہ تکمیل نبوت کے مراتب تیہ ہوئے یہ اسم جو ہے وہ جمالی ہے اور اس کی کیفیت اور اس کا نساب جو ہے دو لاکھ چھپن ہزار ہے اگر دو لاکھ چھپن ہزار کو اس کا وید کر لیتا ہے فورٹی ون ڈیز میں تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے اور اس کی پوری تاثیر اس کو حاصل ہوگی عجیب غریب نام ہے اور یہ ہے یہ نام ہے اور اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عدل اور عف جو اس کے بارے میں تذکرہ ہے اور عجیب غریب اس کی تاثیر ہے سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری مغفرد ہو جائے گی ایسی کوئی بشارت مرنے سے پہلے مجھے مل جائے کہ آخرت میں انشاءاللہ میری بخشش ہو جائے گی اور میں اللہ کیا نیک امید لے کے جاؤں تو اس کے لیے ایک عجیب عمل ہے اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سو پانچ دن تک اس کا ویرد کرنا ہے اور تین ہزار پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے پینتیس سو دفعہ ڈیلی اس کا ویرد کرنا ہے جگہ مقرر کر لے اور اسی طرح وقت متین کر لے اور اس وقت میں اس جگہ میں اس کو پڑھے اگر جو ہے وہ جگہ بدلنے کا امکان ہے تو پھر وہ ایک مسلح جو ہے جائے نماز جو ہوتی ہے وہ اپنا متین کرے وہی جائے نماز اس جگہ بچھائے جس دوسری جگہ پر وہ کرنا چاہتا ہے وہ جائے نماز ساتھ رکھیں اور اس پہ بیٹھ کریے پینتیس سو دفعہ اول آخش و فاتحہ کے ساتھ پڑھے اور ایک سو پانچ دن پورا کریں ایک سو پانچ دن جب مکمل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی رجال غیب میں سے ایک نورانی بزرگ کو ظاہر کریں گے وہ بزرگ ظاہر ہوگا اور وہ آکے سلام کرے گا اور آپ کو بشارت دے دے گا بدلہ دے گا کہ آپ کے لئے انشاءاللہ اللہ کیاں مغفت کا فیصلہ ہو چکا ہے جیسے یہ بات کہے تو یہ بندہ سجدے میں گر جائے ہمیں سجدے میں گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سراغ شروع کر دے اور اپنی مغفت کے خوشخبری سننے پر شکریہ دا کرے اور جو مانگ سکتا اللہ سے مانگے اور اللہ سے یہ کہہ کہ میں توسے اچھی امید رکھتا ہوں اور اس میں یہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور جو جو احباب ہیں جس کی مغفت مانگنا چاہتا ہے اس سے جیم جا کے سب کی دعا کر لیں اور سر اٹھا لے تو یہ گویا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو یہ بشارت دے دی اب ظاہر ہے کہ باقی زندگی کے ایام کو پوری احتیاط سے گزارے کہ یہ نہ ہو کہ مغفت علم مغفت میں بدل جائے کوئی ایسا کھوٹ پیدا ہو جائے پکڑ ہو جائے لیکن بشارت اس کو مل گئی یہ اس میں زبردست تاثیر دوسری تاثیر اس میں ہے کہ اگر کسی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے یا کوئی ظالم جابر بادشاہ کے ہتے چڑ گیا ہے اور اس نے فیصلہ کر رکھا کہ اس کو قتل کرنا ہے چھوڑنا نہیں اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ شخص جو اس کا ورد شروع کرے ایک ہزار اکتالیس مرتبہ ڈیلی ایک ہزار اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھے اولا خصوصہ فاتحہ کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتا رہے اور یہ اس میں جو ہے وہ فورٹی ون ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر لے بس لیکن فورٹی ون ڈیز سے پہلے ہی ایسے کوئی قرائن اور احوال پیدا ہو جائیں گے کہ وہ باتیا یا حاکم اس پر مہربان ہو جائے گا اور اس کا فانسی کا فیصلہ بدل جائے گے اس کو بائز بری کر دے گا یہ اس کے اندر تاثیر اچھا اس میں اب یہ بھی سوال ہو سکتا کہ قیدی اگر وہاں وہ نہیں پڑھ سکتا باہر اگر عامل پڑھنا چاہے اس کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے عامل جس نے یہ نصاب پورا کر رکھا ہے وہ پڑھے تو فورا تاثیر ہوگی ورنہ اس کا کوئی خونی رشتہ دار اس قیدی کا خونی رشتہ دار کوئی بھی ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے ایسا خونی جس کا رشتہ ہے وہ باہر اس کے لیے پڑھ سکتا ہے ڈیلی اور دعا کرتا رہے اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ وہ وقت اور جگہ کو متعین کر دے کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لے اور دعا کرتا رہے انشاءاللہ فورٹی ون ڈیز کے اندر ہی اس کے لیے بائیزت بری ہونے کا فیصلہ ہو جائے اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے کہ مرنے کے بعد ظاہرہ منکر نکیر کے یہاں پیشی ہونی ہے قبر میں جانے کے بعد اس سے سوال جواب ہونے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اب وہ منکر نکیر کے سوالوں سے بائیزت بری ہونا یہ ایک بہت بڑی مہم ہے ورنہ اگر وہیں پکڑا گیا تو قبر کے اندر پٹائی شروع ہو جائے گی کیونکہ قبر کے اندر تو شفاعت کا کوئی مسئلہ شفاعت تو آخرت میں لوگ کہتے شفاعت ہو جائے گی تو آخرت میں حشر میں ہوگا قبر میں تو آپ کو خود ہی نمٹنا ہے وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے اس لئے وہ بہت اہم مرالہ ہوتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے وہ یہ کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ مرنے والے ایمان کے ساتھ مرا اب یہ ہے کہ باقی آمال کی گفتگو ہے تو اس کا کوئی بھی خونی رشتدار ہو تو دی بیسٹ بانا خود آمال آمال خود جائے اس کا وید شروع کرے اس کا وید کرے اور اس کا وید جائے ایک سو پچیس مرتبہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے وہ اس جو بھی میت ہے اس میت کے اوپر تین پھونکے مارے تین پھونکے مارے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اگر ہو سکے اس کے ماتھے پہ یا کسی بدن کی اسے پہ یا کفن کی جو بھی کفنی اوپر ہے اس کے اوپر یہ شہادت کی انگلی سے یہ پورا لکھ دے یا کریم العفوو ذل عدلی انت اللذی مالا کل شہین عدلو یا کریمو وہ لکھ دے بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مشایخ سلسلہ کے یہ جو گویا کے تجربہ مقاشفات میں اللہ نے ان پر ظاہر کیا کہ قبر میں جب جائے گا تو مونکر نقیر کے سوال اس کے آسان ہو جائیں گے اور اس کی قبر روزت من ریاض الجنہ بن جائے گی یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں سے ایک کسی ایسے آدمی کے پاس اس کا کام چلا گیا جو اس کا دشمن ہے جو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے عداوت رکھتا ہے اور کام اس ہی کے ہتے چڑ گیا اب اس کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے لئے ذلت اور اگر کرتا ہے تو اس کے لئے عزاز تو کیا کرے اس کے طریقہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اپنے نام کے عدد نکال لے اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کا وید کرے بس نام کے عدد مثال علی نام ہے تو ایک سو دس اس کے عدد ہے اب ایک سو دس مرتبہ اس کا وید کر کے اول آخر فاتحہ کے ساتھ تو چلا جائے اور سارے رستے میں یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑتا جائے اور یا کر اس کو پیش ہو جائے اشارہ جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دوست بن کہ اس کا کام کر دے یہ اس کی تاثیر سبحان اللہ حضرت حضرت یہ جو آج جو بات ہوئی ہے اس میں ایک ایسی چیز آپ نے بتا دی جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ ہم سب دعاوں میں لگے میں ہیں اپنے مغفرت کے لئے مغفرت کے لئے لیکن آپ سے کئی دفعہ سوال ہو چکے ہیں یہ کہ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا لگے کہ ہماری دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو آپ نے تو ترقی بتا دی کہ مرنے سے پہلے مغفرت کی خبر لے لیں یہی بات ہے مغفرت کی خبر لے لیں یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم کہ ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں اور ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہم امید میں تو ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور معاف کرے گا لیکن یہاں تو ترقیب یہ ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہی مل جائے گا زندہ آنکھوں کے سامنے سے ایسے ہی ہے تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے پھر اس کے بعد اسی مرنے کے ہی حوالے سے منکر نکیر کا سلسلہ آسان ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا کس کے ساتھ یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا آپ نے فرما دیا کہ آپ خود یہ نپٹیں گے وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا بھی آپ نے حل نکال دیا کہ نمٹنے کے لئے تیار ہو جائیں بلکل تو اس کے لئے بھی ایک سو پچیس دفعہ کی ہی بات ہے بلکل اور پھر فیملی میمبر لکھ دے لکھ دے کفن کی اوپر بلکل تو یہ معاملہ آسان ہو گیا اور جہاں تک یہ فانسی قتل مقدمے جج وکیلوں کی بات آپ نے کی بلکل تو جج ایسے ہیں کہ اگر پتہ نہیں ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جج ہمارے فیور میں نگیں کہتے ہیں نا تو اگر ایسا آپ کو محسوس ہو اور آپ کے رشتہ دار عزیز اس جج کے سامنے پیش ہو رہے ہوں تو آپ ان کی ہیلپ کے لئے یہ کام کر لیں یقین ہو جائے گا کہ جج آپ کی فیور میں آ جائیں گے یہی بات ہے تو اور پھر یہ کہ مطلب یہی دنیاوی کام میں اگر دشمن پھر آپ کے آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کا آپ کو کنٹرول کرنے والا ہو آپ کا باس ہو تو اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دیں بہت صرف یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے لئے اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو یہ روز مرہ کے مسائل کا حل ہے یہ مرنا تو ہے نا اور جنت بھی چاہیے اور قبر سے چھٹکارہ بھی چاہیے دعائیں مانگتے ہیں نا کہ قبر کیا آپ سے بچ جائیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو یہ ہے نا تو مجھے تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے بلکل اب اس کو آپ کتنا سمجھیں کتنا عمل کریں یہ آپ کے اوپر ہے حضرت نے بیان کر دیا اور یہ بات جو یہاں ہو رہی ہے یہ یقینی ہے اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ یہ یقینی بات ہے ایسے ہی بات نہیں کرتے مفتی منیر احمد اخن صاحب تو یہ سوچ لیں آپ سوالوں کا جوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کالیں لیتے ہیں ہمارے فون میں تھوڑی سی خرابی تھی آج صبح سے ٹیکنیکل پرابلم تھا آئی ہوپ کہ وہ پرابلم نہ ہو پہلی کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون لائن اسلام علیکم آپ کا غلام مرزا حمد انڈیا سے حضرت حضرت جی الحمدللہ حضرت جی آرہی ہے آرہی ہے فرمائے حضرت جی الحمدللہ آپ کے بتائے تمام وضائف اہلیہ محترمہ نے کیے اور آپ کے حکم کے مطابق حمل کا نام محمد رکھا گیا تھا الحمدللہ لڑکا بہت حضین و جمیل لڑکے کی پیدائش ہوئی گھر پر حضرت جی محمد یوسف یوسف نام ہم نے دادا پیر رحمت اللہ علی کے مذبت سے رکھ دیا ہے حضرت جی ہمارے لڑکے کے لئے خوب دعائیں فرمائے حضرت جی اور خوب توجہ فرمائے حضرت جی آپ کا ایک مرید بڑھ گیا حضرت جی اور مراقبہ پابندی سے کر رہا ہوں حضرت جی آپ خوب توجہ فرمائے حضرت جی السلام علیکم اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ انڈیا سے حامد منیری پہلی خوشخبری آپ نے سنا دی ماشاءاللہ ہماری ایک مرید میں اضافہ ہو گیا ایمان والوں میں ایک اور مومن آ گیا ماشاءاللہ اللہ تعالی اس کو جا ہے ظاہری باطنی دولتوں سے مالہ مال فرمائے اور آپ نے محمد نام جی کی نیت کر رکھی تھی اللہ نے بیٹا تا فرمایا اور جیسے آپ بتارے حسین و جمیل بیٹا اور نام بھی آپ نے حسین و جمیل رکھ دیا یوسف اللہ اس کو ظاہری باطنی حسن و یوسف نصیب فرمائے اور دادہ پیر کے نام پہ رکھا ہے سبحان اللہ اللہ دادہ پیر کا جو ہے سچا جانشین بنائے اور اس کے ذریعے سے جو ہے پورے عالم فیض عام ہو دل سے دعا کرتے ہیں اور دل سے مبارک بات آپ کو بھی دیتے ہیں آپ کی اہلیہ کو دیتے ہیں آپ کے خاندان کو بھی دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت چا بچہ کو صحت و حافظ و سلامتی کے ساتھ یہ درازی عمر نصیب فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین بہت شکریہ حضرت اگلی کال لیں گے اسلام علیکم یور اون ایئر جی فرمائیے فرمائیے بارک بات کر رہے ہیں ہاں جی بات کر رہا ہوں آپ بولتے رہیے ہم انجیا سے سیر حسن بات کر رہے ہیں آپ کے مرید باتیں تو بہت ساری ہیں حضرت جی کرنے کے لئے مور وقت نہیں ہے ایک دو مسئلے ہمارے ہم نے آپ کو پروسنل میں ایک ویڈیو کی دارے سے عمل کی اجازت کے لئے اور ایک طریقہ بھی پوچھے تھے اپنے تمام بذروں کو سلام کرنے کے لئے حضرت جی اس کی اجازت چاہتے ہیں ایک طریقہ جی عمل کی اور ایک ہمارا مسئلہ ہے جہاں کہ ہم کبھی وضائف کرنے کے لئے بیسیں تجدیات کرنے کے لئے بیسیں آنچھے بند کرتے تو الگ الگ خواتین غیر پیشونل کی ہمارے سامنے کبھی کوئی دہرنہ آجا دی یا کبھی کوئی کپلوں کے ساتھ آجا دی یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے کے شرار رہتی ہے ٹھیک ٹھیک اوکے بہت شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں آئیں کچھ نہیں آئیں تو جو سمجھ میں اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے آپ نے کسی عمل کی اجازت مانگی ہے کہ آپ بزرگوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں اور غالباً کسی مکاشفے کی آپ نے اجازت مانگی ہے تو میں تہہ دل سے اجازت دیتا ہوں برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطہرہ اس عمل کو اس مکاشفے کو آپ کے لئے بات سے برکت بنائے اور جو بھی جائز مقصد وہ پورا ہو جائے اور دوسرا جو سوال کیا ہے کہ آپ جو مراقبے میں ہوتے ہیں اور مراقبے کے اندر آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں خواتین نظر آتی ہیں تو شاید آپ نے یہ پوچھا ہے یا آپ نے یہ پوچھا کہ فیزیکلی خواتین سامنے آ جاتی ہیں نامیرم یہ پوچھا ہے اگر مکاشفے میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ اُتر دھیان نہ دیں آپ اپنے مراقبے میں لگے رہیں اور جو مقصد ہے اللہ تبارک وطالعہ سے اللہ کو پانے کا اسی پر فوکس رکھیں انشاءاللہ یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو عدد بھٹکانے کے لئے سامنے آتی ہیں تو یہ شیطان نفس کا دھوکہ ہوتا ہے تو وہ رفع ہو جائے گا لیکن فیزیکلی اگر جو وہ نامیرم عورتیں سامنے آ جاتی ہیں اور آپ جو مراقبے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے مراقبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہے آپ کا مراقبہ ٹوٹتا ہے آپ اپنے مراقبے میں اپنے دھیان میں رہیں انشاءاللہ مراقبے کے منافع آپ کو ملتے رہیں گے بہت شکریہ اگلی کال لیں گے اسلام علیکم یورو نیئر ٹی وی آہستہ کیجئے بات کیجئے ہم سے جی فرمائیے اسلام علیکم ٹی وی آہستہ کریں مرتی صاحب جی ہاں مرتی صاحب اسلام علیکم مرتی صاحب والکم السلام آپ میری آوازوں کو نا سوئے ٹی وی نا سو آپ بات کرتی رہیں ورنب کا کال کٹ جائے گی جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ سب کے لئے بہت بہت اللہ کی طرف سے ایک رحمت بنا کر بیجی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت عجیر عظیمت آف ہمائیں مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ میرا میرا کو ہاڈ فیلیر کی وجہ سے ان کا دیس سال پہلے اپریشن ہوا تھا بائی پاس کا تو اب آج ان کو ہاڈ فیلیر ہوتا ہے جس سے ان کے لنگز میں جسم میں پانی آجاتا ہے اب وہ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں لیکن پشاب آجاتا ہے لیکن بار بار وہ پانی بان رہا ہے بڑی میں سارا پانی آجاتا ہے لنگز میں بڑی میں سارا پانی آجاتا ہے تو وہ دوائیاں بھی اپنی ہارڈ دے نہیں سکتا ان کا دل بھی کمزورہ سیفٹی فائی پرشن ان کا دل کام کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے وہ دوائیاں بھی زیادہ نہیں کھا سکتے کمزوری بھی ان کو تکاور بھی ہو جاتی ہے تو براہ میں بانی کو احساس حقیفہ بتائیں جسے ان کی یہ مشکل آسان اور ان کو یہ بوڑی میں پانی بننا ان کا ایک سا پانی ہے وہ نہ بنی بہت چکی آگے کال کر تینکیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے تو حضبن کے لئے آپ نے عمل پوچھا وہ نوٹ کر لیں یا بدیل آجائے بھی بیششفائی یا بدیو یا بدیل آجائے بھی بیششفائی یا بدیو یہ عشاء کے بعد بارہ سو دفعہ پڑھنا ہے یہ پڑھ کے پانی دم کر کے پانی ان کو پلانا ہے اور ان کے اوپر پھونک دینا اور دعا کر لینی ہے یہ تھرٹی سی پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے انشاءاللہ زبردست مجرب عمل ہے کسی بھی قسم کی ایسی لا علاج مرض ہوگی تو وہ رفع ہو جائے گی خاص طور پر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ باڈی میں پانی بنتا ہے لنگز وغیرہ کے اندر چلا جاتا ہے پرابلم ہوتی ہے وہ سب انشاءاللہ چیزیں فکس ہو جائیں گی بہت مجرب عمل ہے تو یہ شروع کر دیں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و حافظ نصیب فرمائے بہت شکریہ حضرت اگلی کال لیں گے اسلام علیکم یورو نیئر سرمائیے 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 ہونچا بولے ہونچا بولے ہونچا بولے ہونچا بولے ہونچا بولے ہونچا بولے شکریہ شکریہ آپ کے آج کال میں دیل ہی تو حضرت ہی توڑی میرا مسئلہ ہے کہ سکرانے پاک کے حوالے میں تھوڑی دور ہوتی جارہی اور اس سے جسے مہتے شام اور دوسرا اللہ اللہ پاکستان سے عامنا بات کر رہی ہیں اللہ تعالی آپ کی پریشانی دور فرمائے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور لگن جو کام ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ پریشان ہیں اس کے لئے نوٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ کی نامت سے کیفے درست ہو جائے گی اور کامیابی نصویب ہو جائے گی سورت فرقان سورت فرقان جو ہے وہ تلاوت کریں اور تلاوت کر کے پانی پہ دم کر لیں وہ پانی پیئیں اور جو اب یہ جو متعلقہ شخص اس بچے کو پانی پلائیں تو یہ اگلے دن تک وہ سار دن اسی پانی میں سے پلائیں کام ہو جائے اور ڈالتے رہیں پھر رات تک جتنا پانی پی لیا پی لیا باقی کو پودوں میں ڈال دیں اگلے دن نیا پانی دم کر لیں اور یہ عمل جو ہے وہ آپ نے گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن کرنا انشاءاللہ بہت مجرب ہے اس کا قلب جو ہے قرآن کریم کے ساتھ لگ جائے گا اور قرآن کریم کے حوالے سے جو بھی زوف اور کمزوری پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اور کامیاب بھی نصیب ہوگی بہت شکریہ حضرت حضرت پہلی بریک کا وقت آگیا ہے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام جناب ڈاکٹر سید محسن قادری صاحب نے چکاگو سے انہوں نے سپانسر کیا ہے ڈاکٹر سید محسن قادری صاحب ہمیں یقین ہے کہ اللہ آپ کی عصد کا اجازیہ کو قبول و منظور فرمائیں گے اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے